دوستے آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کھانے اور پینے کے جو عداب حدیث میں ہیں انسان اس پر عمل کر کے سواب کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے نمبر ون کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں اس سے برکت ہوتی ہے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے نمبر تھری کھانے کے بعد برطن اور ہاتھ کو چاٹنا چاہیے چودہ سو سال بعد سائنس اس نتیجے پہ پھنکی ہے کہ انگلیاں چاٹنا صحت کے لیے اچھا ہے رزق کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کوئی قوم رزق کا احترام نہیں کرتی وہاں سے رزق چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اکٹھے ملکہ رکھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو ملکہ رکھایا کرو اس میں تمہارے لیے برکت ہے نمبر سیکس بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے بھوک اور جھوٹ دونے چیزیں کو اکٹھا مد کرو سنت کے مطابق کھانے کی ہر دعوت کو فوراں قبول کر لینا چاہیے کھانے کے بعد دعا مانگنی چاہیے سنت کے بعد دعا مانگنی چاہیے